نہیں دیکھیں انہوں نے ایک آرٹیکل میں جو ہے نا وہ کانسٹیٹیشن میں چینجنگ کر لی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو اب اسے ریویل نہیں کریں گے سی دی سی بات ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے تو ہماری بھی ہے نا سر بیچ میں ہم نے اچھے تالیبان بنا دیئے بورے تالیبان بنا دیئے اور تالیبانوں کو دے کر تو ہم نے بیج دیا وہاں پہ مجھے بتائیں اگر میرے ملک پر کوئی قبضہ کر لے تو میں ڈیفینس نہیں کروں گا اگر میں ڈیفینس کروں گا تو لوگ مجھے تالبان کہیں گے انٹرینل ٹیوریزم ہو رہی ہے کروز بارڈر بھی ہو رہی ہے آپ کے اندر بھی ٹیوریزم ہو رہی ہے پہلے آپ اس پر کابو پا لیں اس کے بعد ہم آگر کچھ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی کیا ان کے کنسنس سہی ہیں ہمارے لیلیٹڈ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کنسنس س ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں دہشتگردی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ہو رہی ہے تو مات نہیں ہے ہم کہنے اڈے دے دیئے وہاں کیا مجبوریاں تھی کس وجہ سے یس کیا گیا کیا وہ چیز پبلک کی گئی کوئی مجبوری ہوگی نا جو اوپر اسی وجہ سے آج افغانستان ہمارا خلاف ہوا پڑا ایلیکشن کیوں نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہو رہے کہ امران خان کی بہت زیادہ پاپولیٹی ہے تو لیکن اگر ہو گیا تو وہ پھر کام جب نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن وہ تو وہاں پہ بھی رہے ہیں نا ٹھیک ہے مجھے لگتا دوزار چودہ کے بعد میں نے خبر نہیں سنی کہ وہاں پر کوئی بم دماغہ ہوا ہے نہیں ہوتے ہیں لیکن وہاں کا سوشل میڈیا ان کو جو ہے جس طرح آپ اٹھاتے ہیں ان کا سوشل میڈیا نہیں اٹھاتا یہ جو بھی کروا رہے ہیں بار کی طاقتیں کرواتی ہیں تاکہ کون ملک میں اتحاد نہ ہو سب سے بڑی طاقت جو ہے اتحاد ہے بار کی طاقت کون کرواتے ہیں وہ ہی کراتے ہیں جو ہمارے دشمن ممالک ہیں اس کے علاوہ امانا نہیں ہے نہیں نہیں یہی نا وہی کراتے ہیں مطلب ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے نہیں اور کام بھی ان کو ہیں بھر یہ مطلب ہے ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس سب سے بڑا جو پروف ہے کão کوئی برشن Gr2 ہے وہ آج چاکہ ریسپونس نہیں دے رہے کون دشت کردی کرواتے ہیں یہ مزاکرہ بہتر ہے اس سے جان چھوٹنی ہے چار متجا نکلا دونوں ہی آرے چار جنگیں ہوں ہیں دونوں مالکیں ہارتے رہے ہیں آپ فورنڈ ریزر باہر سے کیوں نہیں آرہے کوئی انویسمنٹ کیوں نہیں آرہی باہر سے صرف اسی وجہ سے نہیں آرہی کہ ہم اپنے حالات پر نہیں کابو پا رہے ہمیں گصہ ہونے کے وجہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر کیسے کابو کریں یہ تو وقت ہمارے شباز شریف صاحب نے ایک سبیش کی جس کے اندر کہا کہ ہم سلا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ٹیبل ٹوک کر کے باتشیت کو حل کریں انڈیا کے ساتھ لیکن سالسط انہوں نے یہی بھی کہا کہ انڈیا ہمیں ریپلائی نہیں کر رہا انڈیا ہمیں اہمیت نہیں دے رہا تو پاکستانی پبلک کے پاس جاؤں گا ان سے پوچھوں گا کہ اہمیت کون سے ملک کو ملتی ہے اہمیت کیا اس کو ملتی ہے جو کٹورا لے کر دوسری ملکوں پر جا کر بھیگ مانگتے ہیں کیا اہمیت اس کو ملتی ہے جو کہتے ہیں بیگرز بیگرز کانٹ بھی چوزز یا پھر اہمیت ان کو ملتی ہے جو اپنی ریسپیک بناتے ہیں دنیا کو کرزہ دیتے ہیں ریسپیک کس کی ہوتی ہے سر بیسکلی بات کرنے کا پرپس ہے کل ہمارے پی ایم کی طرف سے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی ریلیشنز کو لے کے ہماری اور انڈیا کے درمیان انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے لیکن وہاں سے کوئی ہمیں ریسپونس نہیں آ رہا سر کچھ ٹائم پہلے میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا ہمارے شباز شریف صاحب گئے تھے یو ہی یو ہی جا کر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیس کرنا چاہتے ہیں چار جنگے لڑی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں انہوں نے بات کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم سلا کریں گے انڈیا کے ساتھ اگر وہ 370 کا آرٹیکل ریموف کرتے ہیں تو انڈیٹریکلی تو نہ ہی ہوئی ہے نا سلا کی اگر سلا کرنا چاہتے ہیں تو پرانی باتوں کو بول کر اگر نئی شروع بات کی جاتے گا تو ہم پرانی باتوں کر کے ہی سلا کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں انہوں نے آرٹیکل میں جو آنا وہ کانسٹیٹیشن میں چینجنگ کر لی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو اب اسے ریویل نہیں کریں گے سی دی سی بات ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے باقی یہ ہے کہ اس چیز کو بلا کے آگے اگر انہوں نے یہ ریلیشنشیپ پہ سٹارٹ کرنے ہیں تو پہلے تو ڈیپلومیٹک ریلیشنشیپ اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور کیا ہے لیکن تجارت ہونے چاہیے کرکٹ ویرہ جو آنا وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں سر اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا بات نہیں کر رہا اگر ہم پاسٹ پہ چلے جائیں پیچھے جتنی میرے خیال سے میں نے جتنی ریسرچ کی ہے جتنی انڈیا نے ٹرائے کی ہے سلا کے لیے بیٹھ کے مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کیا ہم نے اتنی ٹرائے کی تھی نہیں دیکھیں پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جو آپ کو ہماری کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے ٹھیک ہے جو میجر رول ہے تو دیفنیٹلی پی ایم بار بار کہے یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ہوتا ہے جو آپ کا وہاں پہ ایمبیسیڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ بات کرے جناب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ بار بار پی ایم کہہ رہے ہیں امران خہ کہہ رہے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں خود کو پھر ڈی گریٹ کر کے جو نا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ڈی گریٹ کے آپ نے بات کی ہے تو ہمارا گریٹ یہاں پر ڈی نہیں سر زیڈ جا رہا ہے جس طرح کے ہمارے ملک کے سیچویشنز ہیں جس طرح کے ہماری اگر آپ بات کریں گے ریزرگ ہیں جس طرح کے ہماری جی ڈی پی جا رہی ہے تو کیا سر ہم کسی بھی ملک سے ابھی بات کرنے کے لائک ہیں کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹوکنگ کر سکیں اور وہ ہمیں برابر میں بٹھا کے ہاں جی بھئی آپ جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی ہم بھی جو کہیں گے وہ بھی باند بانی جائے گی کیا ہم اس کے بیوال ہیں اس ٹیم انفارچلیٹی نو ہماری وہ کپیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہم آپ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس نہ ریزرگ ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی کنٹریز ہیں لائک انڈیا چائنہ یا جو بھی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کنٹری کی پوزیشن کی ہے ٹھیک ہے تو ہم خود ڈیفارٹ کے قریب ہے نہ ہمارے پاس ریزرگ ہے نہ ہمارے پاس اکانومی سٹرونگ ہے تو وہ کیوں کریں اگر وہ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہ اپنی بات کریں گے بھائی یہ ہمارے جو ہے اس کنڈیشن پر آکے ہم بات کریں آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ اگر اگلا کنٹری آپ کے ساتھ جو ہے وہ خود آکے کریں اس کی ریسنٹی ایک جو ہے وہ ایکزمپل ہے ایک اور بات بھی یہاں پر نکلی اور جب ہمارے پی ایم نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں انٹرینل ٹیریزم ہو رہی ہے کروز بارڈر بھی ہو رہی ہے آپ کے اندر بھی ٹیریزم ہو رہی ہے پہلے آپ اس پر کابو پا لیں اس کے بعد ہم آگر کچھ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی کیا ان کے کنسنس ہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کنسنس ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں دہشتگردی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ہو رہی ہے ہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں کون سے وہاں پہ بم دماغے نہیں ہوتے ہوئے تھے پرانے ٹائم ابھی کہاں ہو رہے ہیں نہیں تو پرانے کیا ہے اس کو آپ نگلیکٹ کر دیں ہمارے آج بھی ہوا کل اگر بات کریں گے اس کے اندر ہوا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن وہ تو وہاں پہ بھی رہے ہیں مجھے لگتا 2014 کے بعد میں نے خبر نہیں سنی کہ وہاں پر کوئی بم دماغہ ہوا نہیں ہوتے ہیں لیکن وہاں کا سوشل میڈیا جس طرح آپ اٹھاتے ہیں ان کا سوشل میڈیا نہیں اٹھاتا لیکن ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر ہوتے ہیں تو میرے پاس موبائل ہے آپ کے پاس موبائل ہے سب کے پاس فون ہے کسی ایک پلیٹ فرم پر چیزیں آپ کنڈیشن دیکھ لیں تو آپ یہ کہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے پاکستان زیادہ انوال ہوگی کیا ادھر نہیں ہوتی کیا افغانستان میں نہیں ہوتی کیا احران میں نہیں ہوتی کیا اکیلہ پاکستان ہی ذمہ دار ہے اور صرف ایک پوائنٹ کو بیس بنا کے کہنا کہ جنابی ادھر دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم نہیں کریں گے پہلے وہ کنٹرول کریں ایک پوائنٹ وہ آج تا کس کا ریسپونس نہیں دے رہے کون دہشت گردی کروا رہے ہیں آپ اکیلے ہمارے پا سر ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں سچ ہم میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے پا اسوامہ بن لادن پر پکڑے گے کتنی بڑی بات اور اس کے کون ہے وہ بھی ہے نا دونوں طرف ہی ہیں پھر آپ یہ کنٹری کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ میری بات کو غلط مطلب پر لے رہے لیکن میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں اگر ٹیوریزم کی بات کریں تو دونوں طرف سے ہی ہیں زیادہ ہماری طرف سے ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے بات کی تو بتاتا ہوں پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر کتنے بوم بلاس ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اب الیکشن نزدیک آتے ہیں اب 2018 میں دیل نے جب الیکشن نزدیک آئے بوم بلاس ابھی کے الیکشن قریب ہے بوم بلاس ہوتے ہیں تو دوسری کوئی کنٹری ہم پر کس طرح سے ریلای بیل کریں ہم پر ٹرس کریں آپ فورنڈ ڈیزار فورنڈ ڈیزار باہر سے کیوں نہیں آرہے کوئی انویسمنٹ کیوں نہیں آرہی باہر سے صرف اسی وجہ سے نہیں آرہی کہ ہم اپنے حالات پر نہیں کابو پا رہے ہمیں گصہ ہونے کے بجاہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر کیسے کابو کریں یہ تو وقت ڈیفینیٹلی ہمارے پولٹیکل سٹی بیلٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہماری معیشت وغیرہ ٹھیک ہونے تب ہی ہیں لیکن سیدھی سے بات ہے تھوڑا سا کلیش ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوہ نا ملک تھوڑا سا سٹاپ کیا ہو ہے ادر وائز جو اگر ٹیرریزم کی بات کرے وہ ٹھوڑا سپوری دنیا ہمیں تقریباً اشکار ہے لیکن پاکستان کو ذرا تھوڑا سا آپ زیادہ پرسنے دے سکتے ہیں میرے میری بات بھی یہی تھی آپ شاید اس کو دوسرے وے میں لے گئے میں بھی یہی کہہ رہا تھا تھوڑا سا ہمیں زیادہ ہے لیکن آپ کو پتا تھوڑا سا بھی ہو تو اس کو زیادہ نومینٹ کیا آج بھی جاتا ہوگا اور زیادہ نومینٹ کرنے کی وجہ سے بھی آج ہم دنیا کہ اگر ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھیں گے تو ورلڈ کی وص ترین چوتھے نمبر پر ہماری رینکنگ آتی ہے پاسپورٹ کی ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے بھائی ہم محضب قوم ہے ہم ویلکم کرنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹیوریزم پر کابو پانے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ بتا دیں نہیں definitely ہے جو ہمارے ملک میں تقریباً اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اور کافی ہماری انٹیلیجنس اس چیز میں نکام رہی ہے روکنے میں بہت شکریہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے لاسپیک میسیج یہی ہے کہ اللہ بلا کرے ہمارے ملکی اکانومی ٹھیک ہو غریب بندہ خوشحال ہو ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو جسٹس کا سسٹم وہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے فریڈم آف جوڈیشری ہو اور سب سے بڑے عام اور غریب بندے کو جنہوں انصاف ملے بہت شکریہ گائس آپ نے بھائی جی کی بات چیت سنی اور انہیں انڈے پہ ماننا ہی پڑا کہ بھائی ہوتا ہے سب کچھ دونوں طرف سے ہوتا ہے بہت شکریہ جانے والے بھائی کا سلام علیکم وعلیکم سلام سر کیسے ہیں اللہ کا شکر سر نام آپ کا محمد خورم کیا کرتے ہیں سر یہ ہماری لا بوکس کی دکان ہے منی بوکس کے نام سے لا بوکس ہم پبلش بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں چھاپتے بھی ہیں سیل بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے سارے کام کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردہ سے سر پھر تو آپ بہت زیادہ educated person ہیں میں جس concern کو آپ کے پاس آج discuss کروں گا سر وہ ہمارے relations ہیں other countries کے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ کل شباز شریف صاحب کی ایک statement بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے شباز شریف نے کہا کہ ہم مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں relation بہتر کرنا چاہتے ہیں نام تو نہیں لیا خیر بات تو انڈیا کی کر رہے تھے کیا ہمیں relation بہتر کر لینے چاہیے بھی بسم اللہ الرحمن دیکھیں دیس نوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دو دن کی اجازت دی تھی وہ مدینہ شریف آ سکتے اور بزنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تعلقات اچھے رکھنے کا نقصان نہیں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے سے جو تعلقات اس میں توڑے ہیں یہ بنائے ہیں وہ اپنے مفادات پر کام کر رہا ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کا نقصان پہنچانے کا تو دیکھیں میں اگر یہ کہوں ہندوستان کو کیا ہم سے تعلقات اچھے کر لیں اور وہ تعلقات اچھے نہیں کرتا مستلسل ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے تو اس کے لئے ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں اس کا ہندوستان دیکھیں ہم نے کہا کہ تعلقات بہتر کرو ہمارے ساتھ کبھی سر اس کا دیکھیں کبھی ہم نے انکار کیا کہ ہم نے تعلقات اچھے نہیں کرنے ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا لیکن دوسری بات دیکھیں ہندوستان اور چائنا میں دیکھیں وہاں نا راہ مٹیرل بہت سست ہے لیبر بڑی سستی ہے ہمیں تو چالیس سال گزر گئے ہیں اپنے ملک کے اندر دشمن ڈالر بھی تو ہم نہیں دیکھیں سار انیس ساسی میں اس کا پاس بھی ارب لالر تھے ہمارے پاس بھی ارب لالر تھے ریشیا نے ہندوستان پہ عملہ کیا تھا کیا افغانستان کا بارد ہندوستان کے ساتھ لگتا تھا جا کے دیکھیں نا یہاں ہیروین آگئی کلچر آگیا یہاں پر بیڑا گیا تو ہمارے ملک کا ہو گیا اس کا تو نہیں ہوا نا ملیشیا کے ساتھ کبھی جنگ لگی مجھے یہ بتا دیں جو ملک آگے نکل گئے ہیں تو ہماری بھی ہیں نا سر بیچ میں ہم نے اچھے تالیبان بنا دیئے برے تالیبان بنا دیئے اور تالیبانوں کو دے کر تو ہم نے بیج دیا وہاں پہ مجھے بتائیں اگر میرے ملک پر کوئی قبضہ کر لے تو میں ڈیفنس نہیں کروں گا اگر میں ڈیفنس کروں گا تو لوگ مجھے تالبان کہیں گے کیا یوہدی اپنے ملک کو نہیں بچاتے رہے کیا ایسائی اپنے ملک کو نہیں بچاتے رہے ہر بندے نے اپنے ملک کو ڈیفنس کرنا ہے اب اس ڈیفنس کا آپ نام تالبان رکھ دیں افغان مجھاہدین رکھ دیں پاکستانی ہمیں کوئی نام دے دیں جو ملک نام رکھ لیں دیکھیں جس کا ملک چلا جائے وہ کیا کرے کیا وہ لہور میں آگے بوٹ پالش کرے ہم نے ایک گلتی یہاں پر یہ بھی کیا امریکہ کو اڈے دے دی ہے سر جہاں تک امریکن اڈے کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات نہیں ہیں ہم کہیں اڈے دے دیئے وہاں کیا مجبوریاں تھی کس وجہ سے یس کیا گیا کیا وہ چیز پبلک کی گئی کوئی مجبوری ہوگی نا اسی وجہ سے آج افغانستان ہمارا خلاف ہوا پڑا وہ وہاں پر ایک میٹ سر پوری بات دو لینے افغانستان آج ہمارے خلاف ہو گیا وہ انڈیا کو کہتا کہ میرا بھائی ہے ہم کہہ ہمیں کہتا کہ مسلمان جو پاکستان ہے وہ کسائی ہے مسلمان کے خلاف آج آپ کے سامنے ہی ہے میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھا سکتا ہوں کتنا افغانی ہمارے خلاف ہے کیوں ہیں کہیں نے کہیں ہماری گلتی تو ہوگی نا کہیں نے کہیں گلتی تو کی ہوگی نا بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کا ایک لیم ہے جو آپ نہیں دے سکتا لیکن آپ نے اڈوں کی بات کیا نا کتر کے پاس امریکن اڈے ہیں سعودی ارب کے پاس امریکن اڈے ہیں پورے ارب کنٹریز میں امریکن فوج بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا دیکھیں ہم منن مزدور کرنے والے قوم ہیں وہ اربوں کے پاس دولت ہے تیل کی دولت ہے اور جہاں تک اب چائنا کی بات کرتے ہیں تو امریکہ نے چالیس سال یورپ نے انڈسٹری لگائی موسیقی 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 بات کرنے کارپس آپ سے یہ ہے کہ ابھی کے حالات کیا چل رہے ملک کے ملک کے حالات یہ چل رہے ہیں کہ لیکشن کوئی نہیں ہونے لیکشن نہیں ہونے انہوں نے نگران اپنی مرضی کا بنا لینا ہے وہ دو تین سال وہ ہی لیٹ جائیں گے یہ لیکشن کیوں نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہو رہے کہ امران خان کی بہت زیادہ پاپولیلٹی ہے تو لیکشن اگر ہو گیا تو وہ پھر کام جب نہیں ہو سکتے ہیں سر ابھی شباز شریف صاحب کی نگوان جو کہ ہمارے وزیراعظم ہیں ان کی ایک سٹیڈمنٹ آئی تھی انڈیا کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کیا انڈیا میں کسی کھاتے میں نہیں لے رہا وہ دنے کی پانچوی بڑی مہشت بن گیا نہیں وہ بات ہے اگر انڈیا سے ریلیشن ٹھیک ہوں گے تو بہتر ہے لڑائی سے تو کوئی فیدہ نہیں ہو نا یہ مذاکرہ بہتر ہے مطلب اس سے جان چھوٹنی ہے اتنی جنگیں ہوئے کیا نتیجہ نکلا ہے دونوں ہی ہارے چار جنگیں ہوئے دونوں مالکیں ہارتے رہے ہیں کوئی جنگ کا کوئی نتیجہ تو نکلا ہی نہیں ہے جنگ تو ہوتا ہے نا لڑائی ایسی چیز ہوتی ہے دونوں ہار جاتے ہیں لیکن اکتر میں ابھی نقصان ہوانا کافی نقصان اٹھانا پڑ گیا وہ نقصان اس لیے اٹھانا پڑ گیا کہ ان کی اکثریت تھی انہوں نے دی نہیں جب اکثریت کسی کی نہ دی جائے تو ویسے ہی ہوتا ہے انہوں نے زادی لے کر کہ کہاں چلے گئے ہیں ادھر کنٹرول ہے آرمی کا کنٹرول ہے تو نا دے عوام کی مرضی سے کوئی آنے دیتے ہیں جب تک عوام کی مرضی سے جب کہ اگر عوام کی مرضی سے ہی کوئی ووٹ صحیح ہوں گے تو ملک صدرے گا کیا لگتا کہ آپ کو آپ کا پرسنلی کیا خیالاتیں انڈیا کو لے کر دنیا کے پانچوی بڑی مہجت ہے اس کے علاوہ آپ کیا سوچتے ہیں نارندر موڈی کے بارے میں انڈیا کے بارے میں اور صلاح صفاتہ کے بارے میں حالات ٹھیک کرنے کے بارے میں ٹریٹ کے بارے میں اور حالات کی ساتھ ٹھیک ہوں گے نہیں وہ جو انڈیا میں ہے وہ ادھر جو سرمایہ داروں کی حکومت ہے وہ وہ یہ واہ دیتے ہیں رہتے ہیں تفرقہ بازی کا تو تاکہ عوام کا خیال ان کی لوٹ مار کی طرف نہ جائے ادھر یہ مطلب ہے نا مذہبی منافضت پڑھاتے ہیں لڑتے رہتے ہیں مذہبی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہاں پر ڈیڑھ ارب ابک کی عبادی ہے وہاں پر کے نصاب سے یہاں پر اگر پچیس کروڑ کی بات دیا تو وہاں پر اس کے نسبت برابر نہیں ہے دونوں ملکوں میں مذہبی اگر بات کریں یہاں پر بھی مائنورٹیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں مائنورٹیس کو ان کی حقوق مل رہے ہیں تقریباً بہتر ہی ہے مطلب پورا تو تفضل نہیں ہے لیکن قدر بہتر ہی ہے پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی ہوتی ہے ایسے واقعہ سے اجناب کرنا چاہیے ہمارا دین بھی جو ہے اس بات کی کوئی جاستہ نہیں دیتا یہ جو بھی کروا رہے ہیں بار کی طاقتیں کرواتی ہیں تاکہ ملک میں اتحاد نہ ہو سب سے بڑی طاقوں جو ہے اتحاد ہے بار کی طاقت کون کرواتے ہیں وہ وہ کراتے ہیں جو ہمارے دشمن ممالک ہیں سر ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے نہیں نہیں یہی ہے نا وہ ہی کراتے ہیں مطلب ہے سر ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں اگر کوئی اس طرح کا کام کروائی دیتے ہیں تو سر اس سے تو زیادہ زیادہ کیا ہوگی تو کیا فائدہ کیا ہوگا ان کو انتشار پیدا کرتے ہیں ہمارے اپنے حالات ہیں جو کہ ہم دوسروں پر ڈال رہے ہیں ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہے یا نہیں ہے یہ بتاتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اپنے اللہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا بات کرتے ہیں کون سا چینل ہے اکھراجات کام نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سر نام آپ کا ملک آپ نواز کیا کرتے ہیں وکیل صاحب ہے وکیل صوری اللہ رہے ہیں سر بیسیکلی بات کرنے شباز شریف صاحب کا ایک statement ہے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ہمارے پڑوسیوں کو لے کر انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن کہہ رہے تھے کہ ہم نے relation کو بہتر کرنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا لگتا کہ آپ کو کہ ہم اس state میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ relation بہتر کریں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور ان کا اگر جواب بھی آتا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کی پہلے حالات کو ٹھیک کریں cross border terrorism کو ختم کریں پھر آپ کے ساتھ جا کر ہماری negotiation ہو سکتی ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں بھاجیت ہو سکتی ہے کیا ان کا concern صحیح ہے یا نہیں ہم سے دیکھیں جی تیس سال انہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے حالات صحیح نہیں کیے relationship ان کی مختلف ممالک ساتھ ٹھیک نہیں تھی ٹھیک تھی اب کیا ان کو مسئلہ ہوئا ہے ملک میں جو انہوں نے یہ مہنگائی کی ہے افرا تفریح ہے بلاسٹنگ ہے خان صاحب کے دور میں کوئی بلاسٹنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے ان کے دور حکومت میں ہوتی ہے ان کے دور حکومت میں یہ ساری چیزیں اوپر سے اوپر جاتی ہیں اور یہ کرزہ لینے کے لیے بھاگے دوڑے چالے جاتے ہیں ان کو کیوں نہیں کرزہ ملتا لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے دوسرے ممالک ان پہ اعتبار نہیں کرتے انہوں نے ان کو بھاپ لیا ہوا ہے کہ یہ جو کرزہ لیتے ہیں یہ وہاں پہ تو لگاتے نہیں ہیں یہ خود کھا جاتے ہیں آپ کے سامنے ان سب کے کرپشن کے کیسز ہیں میڈیا کے سامنے میڈیا بولتی نہیں ہے میڈیا کے سامنے ہی سارے کیسز ان کے کتنے بل انہوں نے پاس کی ہیں اپنی گورنمنٹ میں یہ ریلیشن کی بات کرتی ہیں مختلف مالک کے ساتھ کسی عوام کے لیے انہوں نے کوئی بل پاس کیا ہے سارے جتنے بل پاس کی ہیں انہوں نے اپنے لیے پاس کی ہیں سزائیں ختم کرنے کے لیے ابھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ انہوں نے بل میرا جو ٹوپک ہے فوراں ریلیشنز کے اوپر ابھی میں بات کر رہا ہوں سر جس طرح کے حالات ہمارے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ بلین ڈالرز ہیں وہ بھی کوئی کوئی سعودیہ سے لیا کوئی یوی سے کوئی چانہ سے لیا ہوا ہے تو اس ٹائم ہم سولہ چھے بلین ڈالرز چھے سو بلین ڈالرز کی اکانومی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن کریں گے بات چیت کریں گے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ہمیں بات کرنے کے لیے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے کیا اس لیول پہ آنا پڑے گا جو وہ لیول پہ رہے ہیں ہمارے ریلیشن پہلے ہی ٹھیک ہے ان کے ساتھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہی ہیں یہ امران خان کی گورنمنٹ میں انہوں نے سب کچھ دیا ہے اس نے اسٹیبل کیا ہے اپنے سٹیٹ کو ٹھیک ہے نا اب جب یہ آیا ہے تو ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا اپنی آیاشیاں جو ہیں وہ ختم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سٹی اپنی ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنی گاڑیاں لے رہے ہیں انکل جیسے ہی بتا رہے ہیں آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہئے آپ میں سے کوئی اور ہم بات کیوں نہیں کرتے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے جب تک آپ اپنی حالات نہیں بتائیں گے اپنی مشکلات نہیں بتائیں گے کیا وہ دور ہو سکتی ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہمارے ریلیشن میرے خیال سے ہمارے کسی ممالک کے ساتھ کوئی ریلیشن خراب نہیں ہے ہم بار بار جب مانگنے جاتے ہیں تو ان کو خود ہی شرم آتی ہے کہ یار بیکاری آگئے ہیں تو بیکاری جب حدثت زیادہ ہو جائے نا تو بندہ آوائڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ریلیشن کسی ممالک کے ساتھ خراب نہیں ہے انڈیا وہ ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ دوستی کے کرنا چاہے تو ہو شکتی ہے ٹھیک ہے وہ چاند پہ جا رہے ہیں ہم جلوں میں جا رہے ہیں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے بیسی چیزیں نیسیسٹی ہے نہیں پانی ہے روٹی ہے کپڑا مکان نہیں ہے لوگوں کے پاس تھوڑا آگے آئیے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آگے ہے بات کر سکتے ہیں نا جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چاند پر جا رہے ہیں ہم جلوں پہ جا رہے ہیں چاند پر انڈیا جا رہا ہم جلوں میں جا رہے ہیں کیا یہ بات صحیح کر رہے ہیں جی جی سچ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں تو غلط کیا ہو رہا ہے غلط یہ ہو رہا ہے کہ مغائی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت بڑے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ مغائی کام کریں نون لیگ اب اکومت دوبارہ بلکل مشکل آئے گی کیونکہ مغائی بہت زیادہ کر دی ہیں انہوں نے اس لیے چاہیے کہ ان کو غریبوں کا خیال کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا ایک بیوہ ایک یتیم کی پاکٹ سے جو پیسے نکال کے ویگر ڈالوں پہ جاتے ہیں نا ان کو شرم آنی چاہیے یہ غریب کی جیب سے پیسے نکال کے